جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے تابڑ توڑ حملے جاری ہے نشرا ہسپتال بلتان آسولیشن وارڈ میں ڈینگی کے شمعے میں گیارہ نئے مریض منتقل ہو گئے ہیں ڈینگی کے شکار دو مریضوں کی حالت تشویشناک ہے تمام مریضوں کے بلچ نبو نے لیبوٹری بھجوا دی گئے نشرا ہسپتال آسولیشن وارڈ میں ڈینگی کا شکار مریضوں کی تعدہ سترہ ہو گئی اسی حوالے سے بات کریں گے بلاز نیاز سے بلاز کہیے گا روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ بالکل جنوبی پنجاب کے بات کہیں گے جیسے ہی سہزی کی شدد میں اضافہ ہوا ہے جو بارشیں ہوئے ہیں اس کے بعد دینگی کے مریضوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے صبح ہم نے دیکھا جا کہ صبح چار مریضوں تھے اور اب شام کے بعد گیارہ مریضوں کو لائے گئے جن کو آسولیشن وارڈ میں منتقل کر گیا جبکہ اس کے ساتھ دو مریضوں کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے جن کو وینڈی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ سے ہم بات کے نصف آسولیشن وارڈ میں اٹھائیس مریض دیل علاج ہیں جن میں سے سترہ مریضوں میں دینگی وارس کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ یہ جو آج بیارہ مریض آئے ہیں ان کی ٹیسٹ ریپورٹ آنا باقی ہے اس کے ساتھ ہم ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی سردی کشتر میں ادافہ ہو رہا تو یہ دینگی کا جو مرز آسویں بھی ادافہ ہو گا اور یہ اکتوبر کا مہینہ ملتان کے لیے جنوبی پنجاب کے شہر کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اکتوبر کا مہینہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں بہت شکریہ بلال نیازی تفصیلات سے آگا کہہ رہے تھے بہاورپور میں دینگی کا حملہ برقرار دینگی سینٹر میں زیرے علاج متاثرہ مریضوں کی تعداد تیس تک پہنچ گئی اپر پنجاب اور کراچی میں دینگی کے وار مسلسل جاری ہے اسلامباد کراچی اور سیالکورٹ سے آنے والے مزید نو مریضوں میں دینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے اکر پر دکٹر آمیر بخاری کا کہنا تھا کہ دینگی سینٹر میں زیرے علاج مریضوں کی تعداد تیس تک پہنچ گئی ہے روانتال وکٹوریا ہسپتال میں دینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک سو چھالیس تک پہنچ گئی ہے دینگی کے مریضوں کے لیے خصوصی طور پر قائم کیے جانے والے دینگی سینٹر میں بیٹس کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسلامباد سے چھے کراچی سے دو جبکہ سیالکورٹ سے ایک مریض رپورٹ ہوا ادھر رحیم یارخان میں بھی دینگی کے وار جاری ہے شیخ زید ہسپتال میں بھی چار مریض داخل مریضوں کے خون کے نمونے لپوٹری بچھواتیے گئے رحیم یارخان میں دینگی کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شیخ زید ہسپتال میں دینگی کے شوبے میں چار مریضوں کو لایا گیا ہے خون کے نمونے لیپ ڈیشٹ کے لیے بھیجوا دیا گئے ہیں شیخ زید ہسپتال انتظامیہ کے مطابق دوسرے اجلا سے لائے گئے بیس مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے تمام مریضوں کو صحتیاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا ہے بارہ زیرے علاج مریضوں کے بلڈ سیمپلز کی رپورٹس آنا باقی ہے بہاون لگر میں ڈسٹرک ایمجنسی رسپونس کمیٹی کا اجلاس انصداوی ٹینگی کے اقدامات کا جوائزہ لیا گیا یہ رپورٹ دیکھئے بہاون لگر میں ڈسٹرک ایمجنسی رسپونس کمیٹی کے اجلاس میں سی ایو ہلت سمیت دیگر افسران نے شرکت کی اسیسنٹ کمیشنر محمد یوسف نے کہا کہ ڈینگی کے خاتمے کو ایک تحریک کی صورت میں آگے بڑھایا جائے تو اس سے بچاؤ اور نجات ممکن ہے اسیسنٹ کمیشنر نے کہا کہ ڈینگی سے نمٹنے کے لیے کمیونٹی کی شمولیت بہت ضروری ہے تاکہ ڈینگی سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کو عام آدمی تک پہنچایا جائے ہر فرض اپنے اردگرد گھروں میں چھتوں اور گملوں میں پانی جمع نہ ہونے دے اور صفائی کا خیال رکھیں ملتان میں خوش ساختہ مہنگائی کا طوفان بے لگام ہو گیا مہنگائی نے عوام کا جینہ بشکل کر دیا سبزی اور ڈال کھالا بھی غریب عوام کی پہنسے دور ہو گیا سبزیوں کی قیمتوں میں چالی سے اسی روپے تک کا اضافہ بھنڈی اور بھنگن قیمت میں سینچری عبور کر گئے گیا قدو اور ٹینڈے سو روپے فی کلوں میں فروں ہونے لگے ڈالر اور سونا مہنگا ہونے کے بعد اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ملتان کی مارکیٹوں میں سبزیوں کی قیمت کو پر لگ گئے گھنڈی، بینگن، گھیا قدو اور ٹینڈے سو روپے فی کلوں میں فروخت ہو رہے ہیں جبکہ گو بھی اسی روپے فی کلوں میں فروخت ہو رہی ہے چند روز کے دوران ٹماٹروں کے نرخ چالیس روپے سے بڑھ کر اسی روپے فی کلوں تک پہنچ چکے ہیں کچھ ایسی ہی صورتحال پیاز کی بھی ہے جبکہ ادرہ کی قیمت تین سو بیس روپے سے بڑھ کر چار سو روپے فی کلوں تک پہنچ چکی ہے مارکیٹ میں میتھی ایک سو ساٹھ روپے فی کلوں جبکہ گاجر اسی اور مٹر ایک سو بیس روپے فی کلوں میں فروخت ہو رہے ہیں کیمرامن آمیر شاہ کے ساتھ علی ریاض ملتان فیڈرل بورڈ آف راغنی کا سیل ٹیکس اداعقی کے حوالے سے نیا مراصلہ جاری دس سیکٹر دس پیسر سیل ٹیکس اداعقی کے لیے استثناء کراتے دیئے گئے الیکٹریکل، انرجی، آل، مارکٹنگ، پیٹرولینگ، ریفارنرز اور فرٹیلائزر مینفیکچرز، دیسٹریبیوٹرز، گیس دیسٹریبیوشن کمپنیوں کا سیکٹر بھی شابل ہے ایک بار سادک کی ریپورٹ دیکھیں بی آر کے جاری کردہ نوٹفیکشن کے مطابق استثناء حاصل کرنے والے دس سیکٹرز میں الیکٹریکل، انرجی سیکٹر میں ریجسٹر زفراج، آل مارکٹنگ کمپنیاں، پیٹرولینگ، ریفارنریز، فرٹیلائزرز، مینفیکچرز، دیسٹریبیوٹرز، گیس دیسٹریبیوشن کمپنیوں، پاکستان اسٹریل ملک بن قاسم کراچی شامل ہیں زیرو ریٹیڈ سپلائی پچاس فیصد ایکسپورٹ کرنے والے سیکٹر بھی دس فیصد سیل ٹیکس کی ادائیگی سے مستثناء قرار دیے گئے اسسسٹن ڈریکٹر مختیار حسین کا کہنا ہے کہ ایف بی آر نے یہ اقدام سندکاروں، تاجروں، ایکسپورٹرز اور ایمپورٹرز کی حوصلہ افضائی کے لیے اٹھایا ہے ایف بی آر نے دس سیکٹرز کو دس فیصد سیل ٹیکس سے سیکشن آٹھ بی کے تحت استثناء دیا ہے کیمرمین ارشد گجر کے ساتھ اقبال صادق ملطان آگے بڑھتے ہو راکے بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں اب ہوگی درگاہوں کی برامت اور بنے گا قرآن بہر محکمہ اوقاف کی سالانہ ترکی آتیس کی وہ بے ساس کی میں منظور کر لی گئی حکومت پنجاب جانب سے ایک کروڑ باون لاکھ روپے مختص کے گئے ایسٹیو اوقاف محمد امران کہتے ہیں ظلہ بہاول پور سے تین رہیم یا خان سے دو اور بہاول لگر سے دو سکیمیں شامل ہیں آئندہ ماں ٹینڈر کی منظور کے بعد تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا محکمہ اوقاف کی سالانہ ترکیات کے وقائدہ منظوری دے دی گئی تمام سکیموں کے لیے حکومت پنجاب نے ایک کروڑ باون لاکھ روپے مختص کر دیئے تمام سکیموں میں تین ظلہ بہاول پور دو رحمہ خان اور دو ظلہ بہاول لگر کی عشقیمیں ہیں ایسٹیو اوقاف محمد امران کا کہنا تھا کہ رحمہ خان میں حضرت بابا غریب شاہ کی درگاہ کے لیے بیس اور مسجد خاجگان کے مرمت کے لیے چھے لاکھ منظور کیا گئے بہاول پور میں حضرت بدر الدین باکھری کی درگاہ کے لیے چھے چننن پیر کے لیے پتیس اور قرآن محل کے لیے سات لاکھ مختص کیا گئے حضرت بہاول نگر میں کالیہ شاہ کے لیے دس لاکھ اور حضرت سخی شاک الہی کی درگاہ کے لیے بیس لاکھ مختص کیا گئے ان کا کہنا تھا کہ تمام سکیموں کے لیے آئندہ ماہ میں ٹینڈر دیے چاہیں گے جس کے بعد تعمیر کا کام شروع ہوگا تمام فنڈ اسی سال استعمال ہوں گے اور تعمیر برحمت کا کام بھی روان سال ہی مکمل کیا جائے گا حضیم صوفی بزورت حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ نے کہ تین روزہ اٹھ مبارک کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئے آخری روز سجادہ نشین درگاہ آلیہ شاہ محبود قریشی نے بگموزہ کشمی سے کرفی و ہٹانے کی قراردان پیش کی جنید اندور کی رپورٹ دیکھئے حضرت بہاودین ذکریہ کے سات سو اسی ویں ارس کے تیسرے اور آخری روز کی قومی ذکریہ کانفرنس کی صدارت وزیر خارجہ اور سجادہ نشین درگاہ بہاودین ذکریہ شاہ محمود قریشی نے کی ذکریہ کانفرنس میں جنوبی پنجاب بھر سے سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی شاہ محمود قریشی نے ایک قرارداد پیش کی کہ بھارتی حکومت فیل فور مقبوزہ کشمیر سے کرفیو ختم کرے کشمیر میں میڈیا کی آزادی کو فوری بحال کیا جائے مقبوزہ کشمیر کی مسادیت سے تالے ہٹائے جائیں کشمیر کے مسئلے پر پوری دنیا کو جاگنا ہوگا بھارتی حکومت لوگوں کے حقوق کو بحال کرے جمعہ کی نماز کی عدائدگی میں جو رکاوت ڈالی جاتی ہے یہ پنڈال مطالبہ کرتا ہے یہ ہمارا دینی فریضہ ہے یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوریت ہیں تو پھر عملی مظاہرہ کرے اور آنے والا جمعہ جو ہے مسجدوں کے تالے کھول دے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے امریکی سینیٹر کو آزاد کشمیر جانے کی اجازت دی لیکن بھارت نے مقبوزہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں دی اگر آپ کے پاس سب کچھ معمول کے مطابق ہے اگر کچھ چھپانے کو نہیں ہے تو بھی میرا سوال ہے کہ سینیٹر کرس بین ہولن کو مقبوزہ کشمیر میں اس کے داخلے پر پابندی کیوں لگائی گئی قومی ذکریہ کانفرنس کی آخری نشست میں صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک مشیر وزیر علیہ پنجاب جاوید اختر انساری سربراہ جماعت اہل سنت مزر سعید کازمی چیئرمن ایم ڈی اے رانہ عبدالجبار پروفیسر سحیب قدوس فاروق خان سعیدی خالید جاوید وڑائچ بابر شاہ صدیق قادری اور سجادہ نشین درگاہ محمد یار فریدی غلام نصیر الدین ممبر صوبائی اسمبلی واصف راہ اور شیخ طاہر سمیت دیگر شریک تھے ارس کی اختتامی دعا شاہ محمود قریشی نے کرائی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جنید انور ملتان بہاولپور کا لاریڈا تعلاب کا منظر پیش کرنے لگا مصافرہ ٹرانسپورٹرز پریشان شہرین کی انتظامیہ سے فوری عملی اقدامات کیا تھی ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ پرچی فیس میں ادا کرتے ہیں وگر سہلیات کوئی نہیں بلتی تیب سیف کی رپورٹیں بہاولپور میں گزشتہ روز 25 میلی لیٹر بارش کے بعد لاریڈا تعلاب کا منظر پیش کرنے لگا آلہ حکام کی ہدایات کے باوجود مینسپل کارپریشن لاریڈا سے پانی نکالنے میں ناکام رہی جس کے باعث تمام گاڑیاں پانی سے گزرتی رہی ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ جب بھی بارش ہوتی ہے اس کے بعد آٹھ دن تک لاریڈا میں پانی جمع رہتا ہے جو بعد میں تافرن زدہ ہو کر ان کے لیے مسائل کا سبب بنتا ہے ٹرانسپورٹرز نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ اگر ابھی لاریڈے کی مرمت نہیں کر سکتی تو یہاں آرزی بندوبست کر کے اڈے میں تمام گھڑے پور کرواتے تاکہ برسات کے موسم میں بھی یہاں پانی جمع نہ ہو سکے کیمرمن فراز حمید کے ساتھ طیب صحیب بہاولپور ادھر دیرہ غازی خان میں بارشوں نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا بلوک چور ہٹہ میں بارش کے پانی تاہا جمع ہے علاقہ بکیلوں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا دیکھیں آشر اشفاہ کی ریپورٹ دیرہ غازی خان میں گزشتہ دنوں ہونے والی موسمیہ دھار بارشوں نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا بلوک چور ہٹہ میں بارش کا پانی مین گلیوں میں جمع ہونے کے باعث گزرنے کا راستہ بند ہو گیا جس کے باعث شہریوں شہریوں کا کہنا تھا جہاں ایک جانب گندگی اور بدبو نے پہلے ہی جینا محال کر رکھا ہے وہیں بارش کے پانی نے ان کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں بلوک چور ہٹہ کے مکینوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ ایکشن نے اور فوری طور پر جمع بارش کے پانی کو نکلوایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آشیر اشفاق روحی دیراغازی خان جی پی آفیس بیاوالی میں نابعلوم افراد کی اندہ دون فائرنگ دو افراد زخمی ہو گئے اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس موقع پر پہنچ گئے دی پی آمی آوال کے ملزمان کی جلد از جلد گرفتار کی احتمال دیکھے اختر مجاز کی ریپورٹ ملتان میں کسان اتحاد کے درہ تمام نواز شہر چوک پر احتجازی مظاہرہ کپاس کی بدحالی اور ناکس حکومتی پولیسز کے خلاف نواز شہر چوک بلوک کر دیا گیا کسانوں نے علامتی برگے بن کر احتجاز ریکارڈ کروایا کسانوں کا آئندہ کپاس کی فصل کاش کرنے سے ہی توبہ اے ریپورٹ دیکھئے ملتان میں کسانوں نے کپاس کی عالمی دن کو منانے کی بجائے آئندہ کپاس نہ اگانے کا اندیا دے دیا نواز شہر چوک پر کسانوں نے کپاس کی بدحالی اور حکومتی ناکس پولیسیوں کے حلاف نعربازی کر کے انوکھا احتجاز کیا میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ ملکی معیشت کا کیا حال ہونے جا رہا ہے کپاس کا جو حکومت نے ٹارگٹ فکس کیا تھا وہ تھا پندرہ ملین بیل کا آج جو ہم اچیف کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آٹھ ملین بیل اچیف کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ حکومت نے اپنے کی ہوئے وعدے پورنے کے کاشکاروں کے ساتھ حکومت نے امدازی قیمت کپاس کی مقرر نہیں کی جو پوری دنیا امدازی قیمت دیتی ہے اب پندرہ ملین کی بجائے اس وقت جو ہم ٹارگٹ اچیف کر رہے ہیں وہ ہے آٹھ ملین سات ملین بیل کی کمی آ رہی ہے سات ملین بیل سے کمی سے مراجع ہے کہ سات بلین ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ میں کمی آ گئی کسانوں نے نمہ شہر چوک بلوک کر دیا اور احتجاج کرتے ہوئے روئے کو آگ لگا دی کفن پہنے کسانوں نے علامتی مرگے بن کر آئندہ کپاس کاش کرنے سے اجتماعی توبہ کی اور کانوں کو ہاتھ بھی لگائے اس وقت کاشکار کے حالات گھر کے حالات خیت کے حالات تعلیم کے حالات خیت کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں میں آپ کو ارز کروں کہ اسی کپاس کی کمی کی وجہ سے جو صرف چنائی کرنے والی عورت ہے کپاس سے ساٹھ سے اسی مند لوگوں کو لگڑی مفتول دی ہے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے درخت کر رہے گا محولیات کا مسئلہ بنے گا کاشکاروں کا کہنا ہے کہ گنہ اور گندم کی امدادی قیمت کا تحال اعلان نہ ہونا حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کیمرہ میں نامیر شاگت ساتھ مہر امران نواز ملتان پنجاب بھر کی طرح مظفر گھر میں بھی اندازہ ریکار سینٹر کے ملازمین کی ہر تال ملازمین کا کہنا ہے کہ تنخواہوں میں اضافے کر کے کانٹریک ملازمین کو مستقل کیا جائے ورنہ ہر تال کا سلسلہ جاری رہے گا دوسرے جانے دور دراز سے آئے ملازمین بھی رول گئے دیکھئے آمیر ڈوگر کی ریپورٹ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح مظفر گھر میں بھی لینڈ ریکار آثورٹی کے ملازمین نے ہر تال کی ہر تال کرنے والے ملازمین نے دفاتر کی مکمل تالہ بندی کر رکھی ہے ہر تال ملازمین نے کہا کہ ان کی تنخواہ میں تین سال سے اضافہ نہیں ہوا کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل نہیں کیا جا رہا اس لیے یہ ہر تال کی گئی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں سروس سٹرکچر دیا جائے ریگولر کیا جائے بی پی آس سکیل دیا جائے ہمارے فردات و انتقالات پر کمیشن دیا جائے مزفرگر کی چاروں تحصیلوں سے لوگ ارازی ریکارڈ سینٹر میں اپنے کام کے سلسلے میں آتے ہیں انہیں بھی ہر تال کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہتے ہیں کہ ہر تال کی وجہ سے بہت مایوس ہے حکومت کو کوئی مستقل حل نکالنا چاہیے اگلے جمعہ ہیں انہیں ایک سوار رہا ہے اور سوار رہا ہے کہ انہیں سالہ پانچ سو چی سو داخل چار بھی لتی اور انہیں دے ہر تالہ ویجن بیا جاتے رول گئے جنہیں کو پیسے دی تکڑے ہیں وہ فجے کو پھیر منجنا سے کیا کرے سوں والا عدالت کے کیس بھیر سوں سادہ دے اے مطالبہ سی انہیں دے ہر تال ختم تھی انہیں دے تنخواہی و داون جہ رہے انہیں دے اپنے مطالبہ ہیں حرطالی ملازمین نے کہا کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو چار نویمبر کو پورے پنجاب میں غیر معینہ مدت تک کے لیے تالہ بندی کر دیں گے کیمرمن اکرم شہسات کے ساتھ آمیڈوگر روحی مظفر کر رحیم یارخانہ رازی ریکورڈ سینٹر کے عملے کی ہر تال کے باعث تالے لگ گئے رازی ریکورڈ سینٹر کے عملے نے کام چھوڑ کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا بھی دیا ملازمین کا کہنا تھا کہ ارازی ریکورڈ سینٹر کی کامیابی میں ملازمین کی محنت کا ہاتھ ہے ملازمین کو مستقل کرنے کی بجائے کونٹریکٹ پر ہی ٹرخا دیا جاتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی تمہاؤں میں اضافہ کیا جائے سکیل کی اپگریڈیشن کی جائے اور مستقل بھی کیا جائے پٹواریوں کی طرح فرد ملکیت میں ان کو کمیشن دیا جائے پچھلے آٹھ سال سے ہمیں نہ تو سروس ٹرکچر دیا گیا نہ رولز دیا گیا اور نہ ہی ریگولرائز کیا گیا تین سال ہو گئے ہوئے ہیں ہمیں نہ تو کوئی انکریمنٹ دیا جا رہے ہیں نہ باجبات باقی ادا کیا جا رہے ہیں دوسرے سمار سے ہم یہ ارتال کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہائر اپ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جو کہ ملازمین کی حوصلہ فضائی کیلئے ہو ہمارا مطالبہ جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں ریگولر کیا جائے آٹھ سال سے ہم یہاں پر سروسل اپنی دے رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی ریگارڈ نہیں دیا جا رہا ہے تین سال سے ہماری ریگولر جو انکریمنٹس ہیں جو ہر اپلائی کو ملتی ہیں کومنٹ اپلائی کو وہ ہمیں نہیں دی جا رہی ہیں ارازی ریکورڈ سینٹر کے ملازمین میں مطالبات نام ماننے تک اپنے احتجار جاری رکھنے اور ارازی ریکورڈ سینٹر کو مطالبات کی منظوری تک تعلی لگانے کا بھی انبیا دیا کیمرمن انمر سہیل کے ساتھ عاصم صدیق روحی رہیم بیار خان رہیم بیار خان میں الہ چویس بھی سڑکوں پر نکل آئے الہ چویس کا کہنا ہے کہ گیارہ سال سے کانٹریکٹ پر ہیں پانچ پانچ ماہ کی تنخواہ بھی نہیں دی جاتی بیابان اور بغیٹ چار دیواز کے بی ایچ یوز میں سیکیارٹی بھی مہیا نہیں کی جاتی الہ چویس نے رہیم بیار خان میں ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا الہ چویس کا کہنا ہے کہ زلہ بھر میں دو سو سے زائد الہ چویس گیارہ سال سے کام کر رہی ہیں ان کو مستقل نہیں کیا جا رہا احتجاج پر ہر سال نیا کانٹریکٹ دے دیا جاتا ہے چوبیس گھنٹے بنیادی مرکز صحت میں ڈیوٹی کرنے والی الہ چویس کے لیے سہولیات ناپید ہیں الہ چویس نے مطالبہ کیا کہ ان کو مستقل کیا جائے ان کی تنخواہ میں اضافہ اور سکیل بڑھایا جائے ہمارے پاس سکیورٹی گارڈ بگھرانی ہوتے آئی ایس نہیں ہوتے ہم اکیلی اکیلی رات کو خود ڈیلیوری کرواری ہوتے ہیں ایک الہ چوی اکیلی کیسے ڈیلیوری کرواری لاہور میں ہونے والے دھرنے میں شرکت سے روکنے پر سی ایو ہیلس کی جانب سے ٹریننگ ورک شاپ کا انعقاد بھی کیا گیا کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آسین صدیق روحی رحیم یار خان جنوب پنجاب کے باسیوں کے لیے خوشخبری قومی ایرلان ملتان سے دبائی کے لیے ہفتہ وار دو پروازیں ستانس اکتوبر سے شروع کرے گی جہا بلکل دبائی کے لیے پیر اور جبراس کو پروازیں ملتان سے اران بھڑیں گی ملتان سے ریاض کے لیے بھی ہفتہ وار دو پروازوں کا آغاز اکتوبر سے خوکا پنجاب کے باسیوں کے لیے اچھی خبر دسٹرکٹ مینجر پی آئی اے نے کہا ہے کہ بینل اکوامی ایرپورٹ ملتان سے دبائی کے لیے قومی ایرلان کی ہفتہ وار دو پروازیں ستائیس اکتوبر سے شروع کی جا رہی ہیں دبائی کے لیے پیر اور جمعیرات کو پروازیں ملتان سے اران بھڑیں گی سعودی عرب بھیاس کے لیے ادوار اور بدھ کو پروازیں ملتان سے اران بھڑیں گی ملتان سے چتہ کے لیے بھی ہفتہ وار پروازوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے ملتان سے چتہ کے لیے ہفتہ بار پانچویں پرواز منگل کے دن اڑان بھرے گی دسٹرکٹ مینجر پی آئی اے باقیر نکوی کہتے ہیں کہ دبائی اور ریاض کے لیے ائر برس اے تھری ٹوئنٹی جہاز ہوں گے جدہ کے لیے بوئنگ ٹپل سیون ملتان سے اڑان بھریں گے میمبر قومی اسمبلی بلی کامی جوگر اور میمبر صوبائی اسمبلی ردیم قریشی نے دہلی گیٹ بحلہ آغا پورا میں ترقیاتی کاموں کا استطاق کر دیا میمبر قومی اسمبلی ملک آمی ڈوگر اور پارلی مانی سیکٹری ندیم قریشی نے محلہ آغا پورا دیلی گیٹ میں روڈز اور گلیوں کی ٹفٹائل کا کام مکمل ہونے پر ترقیاتی منصوبوں کا استطاق کیا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہلکے میں بجلی کے پولز اور پانی کے مسائل پر قابو پا لیا جائے گا ممبر قومی اسمبلی ندیم قریشی کا کہنا تھا کہ حکومتی نمائن دے تنہا کچھ نہیں کر سکتے اگر عوامی حل کے ممبران اسمبلی کے ساتھ مل کر چلے تو مسائل کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے لوگوں سے بھی روحی کے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ شہر ملتان کے لوگوں کو بھی ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ملتان کے شہری ملتان کے عراقین اسمبلی اور ملتان کی ڈسٹک کے لوگ یہ مل کر کام کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے حکومتی نمائن دوں نے شہریوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہلکے کی گلی گلی میں جا کر شہریوں کے مسائل حل کریں گے کیمرمین نعیم قریشی کے ہمراہ وسیم شہزاد ملتان ان کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے بھارتی حکومت فلپور مخوضہ کشمیر سے کرتیوں خاتم کرے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی زکریہ کانفرنس سے خطاب ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم نے تورخم بورڈر کو چھوپس گھنٹے کھولا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اگوادستان میں امن اور خوشحالی چاہتے ہیں جو مذاکرات سے ہی ممکن ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ائرپورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دورہ چین کے دران وزیر آزم عمران حان کی چینی صدر اور وزیر آزم سے ملاقات ہوگی پاکستان میں سرمایہ کاری کے وہاں کمپنیوں سے بھی ملاقات کی جائے گی چینی صدر جلد بھارت کا دورہ کریں گے چینی حکام چاہتے تھے دورہ بھارت سے قبل پاکستانی قیادت سے ملاقات ہو چین اور پاکستان کا کشمیر پر ایک موقف ہے ان کی بھی خواہش تھی ہمارے بھی خواہش ہے کہ بھارت جانے سے پہلے ہم مختلف ریجنل ایشوز پر ایک پیچ پہ ہوں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ تششت جو ہے وہ مفید رہے گی اور اہم ہے وزیر حاجہ شاہ محمود قریشی نے کہا فی ٹی ایف میں پاکستان نے دوستوں کو متمن کیا ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے موجودہ حکومت نے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ کرانا چاہتا ہے امریکی سینیٹر مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنا چاہتے تھے لیکن اجازت نہ ملی دنیا بر سے جو کوئی بھی ازاد کشمیر آ کر صورتحال دیکھنا چاہتا ہے بلکم کریں گے بھارتی عدلیہ اور میڈیا حکومت کے زیر اثر ہے ان کا جمہوری حق ہے کم اس کم میں سمجھتا ہوں لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر تورا دیتا ہوں مقت غلط ہے تاریخ غلط ہے ستائیس اکتوبر وہ دن ہے وہ منحوس دن ہے وہ سیاح دن ہے جس دن بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا قبضہ کیا تھا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مولانا فضل رحمان کا احتجاج ان کا جمہوری حق ہے مگر انہوں نے تاریخ کا انتحاب غلط کیا ستائیس اکتوبر کو یوم سیاح منایا جاتا ہے اس دن بھارت نے کشمیر پر یلگار کی تھی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وکار گمن ملتان حکومت بھوصلہ کشمیر پر جہاد کا اعلان کرے ہم سب لڑیں گی عوامی راج پارٹی کے چیرمین جمشید احمد دستی کی میڈیا سے گفتگو کہا مولانا کے دھرنے میں شرکت کا فیصلہ ازلاف نہیں کیا جائے گا کہتے علماء اسلام فی مزفرگر کے وفت نے مولانا حضیفہ کے قیادت میں وفت نے عوامی راج پارٹی کے چیرمین جمشید احمد دستی سے ملاقات کی اور بعد میں پریس کانفرنس کی گئی عوامی راج پارٹی کے چیرمین جمشید احمد دستی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں مگر دھرنے اور جلسے میں شرکت کا فیصلہ پارٹی سے مشابرت کے بات کیا چاہے گا نو اکتوبر کو پارٹی کی سینٹر ایکزیکٹیف کمیٹی کی جلاس میں حتمی فیصلہ کیا چاہے گا مزرعظم عمران خان کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیر پر جہاد کا اعلان کریں جمعیت علماء اسلام مزفرگر کے بفت میں مولانا حضیفہ نے کہا کہ مزفرگر سے کافلے اسلام آباد کے لئے روانہ ہوں گے اگر حکومت نے روکنے کی کوشش کی تو ان کے پاس پلان موجود ہے جمشید دستی نے کہا کہ عوامی راج پارٹی نے ہمیشہ فضل الرحمان کا ساتھ دیا ہے اب بھی ساتھ ہی ہوں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر اس حوالے سے یہ کہا جیے میں کو بڑا قریب سے جانتا ہوں انشاءاللہ ہمارا جوانا پرسو فیصلہ ہوگا اور آگے اللہ کے فضل سے خج صاحب انشاءاللہ ہم وہاں ضرور پہنچیں گے اور حضرت سے ہم ضرور ملاقات کریں گے جمشید دستی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پوری قوم ایک پیج پر ہے کشمیریوں سے اظہار یکچہتی کے لئے اب عملی اگرامات کرنے کی ضرورت ہے کیمرمین اکرم شہزاد کے ساتھ آمی ڈوگر روحی مزفرگڑ مارف موڈل کندیل بلوچ کا اپنے کیس اشتہاری ملزم عارف کی عدالت میں پیش کی ملزم دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس تھانا مزفر آباد کے حوالے کر دیا گیا مزید جانے کے لئے دیکھئے رپورٹ مزفر آباد پولیس نے موڈل کندیل بلوچ کا اکل کیس میں اشتہاری ملزم عارف کو عدالت میں پیش کیا پولیس کی جانب سے ملزم کا گیارہ روزہ جسمانی ریمانٹ طلب کیا گیا دیوٹی ویجسٹریٹ خاور شاہ نے ملزم عارف کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزم عارف کو انٹرپول کے ذریعے سعودی عرب سے گرفتار کیا گیا تھا ملزم عارف کے جرم کا فیصلہ ہونا باقی ہے مگر اس پر کندیل بلوچ کو قتل کرنے پر اعانت کا الزام آئد ہے کہ وہ مفتی عبدالکوی کا پیروکار ہے مفتی عبدالکوی کے کہنے پر اس نے کندیل بلوچ کو قتل کرنے کی ترغیب دی تھی واضح رہے کہ کندیل کے وقت ملزم عارف سعودی عرب میں مقیم تھا ملزم عارف کے خلاف ملزم اسلم شاہین کو سعودی عرب سے کالز کرنے کا الزام بھی آئد ہے کیس میں مرکزی ملزم وسیم کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے جبکہ مفتی عبدالکوی سمیت پانچ ملزمان کو ناکافی شواہد کی بنا پر بری کیا جا چکا ہے دیکھئے محمود زہیر کی ریپورٹ رفیق کی زمانت خارج کے صدا کو منظور کر کے اس کا ریمان دے دیا انٹی کرپشن افیسر رانہ کلیب نے ٹھیکدار رفیق کو گرفتار کر لیا انہوں نے بیل کرائی تھی آج وہاں سے خارج ہوئی ہے انہوں نے آج ہم نے آرسٹ کی ہے تو انشاءاللہ اندہ ان کا ریمان لے کر ریکھیں گے ٹھیکدار محمود رفیق کا کہنا تھا کہ کوئی کرپشن نہیں کی اس نے پکا لانا کے علاقے کو بہترین سیبر سسٹم دیا ہے کئی سال سے سسٹم چل رہا ہے لیکن اس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں ہم نے بلکل بہترین کام کیا اچھا کام کیا ہے اور ابھی تک وہ سیبر سکیم چل دی انیس سال ہو گئے ہیں اس کو میں خود کام کروایا آٹھ مہینے میں نے ادھر رہ کے کام کروایا کرپشن کیسے ثابت ہو گئی عدالت نے ٹھیکدار کے کیس میں زمانت خارج کر دی انٹی کرپشن حکام کا کہنا تھا کہ ٹھیکدار دیے گئے رسولوں کے مطابق کام نہیں کرتے جس کے باعث انہیں انٹی کرپشن کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیمرمین عثمان نواز کے ساتھ محمود زہیر روحی بھاول پور ٹیچی خانمی مینسپل کارپریشن کمرشل دکانوں کی واجبات ادا نہ کرنے والوں کے خلاف مطارق کمرشل پراپٹی کے ڈیر سو ناتہندگان کو سات روزہ نوٹس جاری کر دیے گئے واجبات ادا نہ کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی سیو امسپل کارپریشن اقبال فرید کا حکم زشان صفدر کی یہ رپورٹ دیکھے یہ خانمی مینسپل کارپریشن نے واجبات کی ناتہندگان کے اخلاف گھرہ تنگ کر لیا مینسپل کارپریشن کے سیو اقبال فرید نے ناتہندگان کو سات روزہ نوٹس جاری کر دیے مینسپل کارپریشن کی کمرشل پراپٹی کے ڈیٹ سو ناتہندگان کو نوٹس جاری کے کہے سیو اقبال فرید نے کہاں ہے کہ واجبات نہ ادا کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی ساتھ دن کا نوٹس دییا ہے اس حصہ میں تھوڑے سے بقائی جات جو ہیں تقیب بلپنہ سے دیش لاکھ وہ جمع بھی ہوا ہے کارپریشن میں ابھی لوگ آ رہے ہیں جمع کرانے کے لیے تو کوشش رہی ہے کہ کارپریشن کے جتنے بقائی جاتے ہیں اس کو خوری ریکاور کیا جائے واجبات کے ادم ادائیگی پر دکانوں کو سیل کیا جائے گا ریبینیو ایکٹ کے تحت جائداد سبت کر کے وصول کی جائے گی کیمرا ٹیم کے ہمراہ دشان صفدر روحی ڈیجی خان آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب اتنان ارشد ملتان پہنچ گئے ہیں ملتان ای لائبری میں ملتان ڈیویجن کے افسران سے بریفنگ لی ڈیجی سپورٹس پنجاب نے کہا ملتان ڈیویجن میں جلد نئی گراؤنڈ بنایا جائیں گے ڈیریکٹر جنرل پنجاب سپورٹس نے ملتان کے دورے پر ملتان ای لائبریری میں ملتان ڈیویجن کے مختلف ڈیسٹرک کے افسران سے بریفنگ لی اس موقع پر ملتان ڈیویجن کے ازلا خانے وال لودھرہ ویہاڑی اور ملتان کے ڈیسٹرک افسران موجود تھے تمام ڈیسٹرک افسران نے اپنے ازلا کے مسائل اور موجودہ ترقیاتی کاموں کے بارے میں اگاہ کیا ڈیجی سپورٹس کا کہنا تھا کہ ملتان ڈیویجن میں جلد نئے گراؤنڈ بنائے جائیں گے ہماری اس وقت ملتان میں اکیس سکیم بارہ سو چھے ملین سامتھنگ کی اس وقت ہماری چل رہی ہیں جن میں سے بہت ساری سکیم اسی فنانشل یئر میں کمپلیٹ ہو جائیں گے انفرسٹرکچر جو ہے وہ ہم تحصیل سپورٹس کمپلیکسز لے کر آ رہے ہیں گراؤنڈز لے کر آ رہے ہیں ڈیجی سپورٹس نے تمام افسران کی شکایت سنی اور جلد تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائے ڈیجی کا کہنا تھا کہ افسران نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے اپنے ازلا میں زیادہ سے زیادہ کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد کروائیں ہمارا سپورٹس سکول دیجی سپورٹس نے افسران کو ہدایت دی کہ نوجوانوں کو سپورٹس کے بہتر مواقع مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے کیمرومن قرار حیدر کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان کھیل کے میدان تے ہی خبر شرام کریں گے ملتان میں فلرٹ لارڈ فوٹبول ٹورنمنٹ کی تیاریاں جواری ممبر قومی اسمبلی ملک آمی ڈوگر کی کلاہ کوہنا کاثم باغ آمد تیاری اور انتظامات کیا جائے تھا لیا یہ ریپورٹ دیکھیں تیسرے آل پاکستان ملک سلاہ الدین ڈوگر فلرٹ لائٹ فوٹبول چیمپینشپ 2019 کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں ممبر قومی اسمبلی ملک آمی ڈوگر نے کلاہ کوہنا کاثم باغ سٹیڈیم کا دورہ کیا اس موقع پر صدر ڈسٹرک فوٹبال اسوسییشن میا جاوید قریشی اور انٹرنیشنل فوٹبال کے کھلاڑی رانہ باکیر عارف محمود اور نوید اکرم بھی موجود تھے تیسرا آل پاکستان فلرٹ لائٹ ملک سلاہ الدین ڈوگر میموریل ٹورنمنٹ کروانے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے پاکستان کے فوٹبال کے لوگوں کو اس ٹورنمنٹ کا انتظار ہوتا ہے اور ملتان کے لوگوں کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ ان کو ایک اچھی خوبصورت تفریح ملتی ہے ٹورنمنٹ کا آغاز دت اکتوبر سے ہوگا جس میں ملک بھر سے چالیس ٹیمیں حصہ لیں گی اس کے اندر پورے پاکستان سے پورے پاکستان کے ٹیمیں آتی ہیں اور پورا ڈپارڈ جتنے بھی ہوتا ہمارا پی آئی اے آرمی نیوی وابڑا سب ٹیمیں یہاں پہ آتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا محلہ ہے اس میں تقریب پورے پاکستان سے چالیس ٹیمیں میں شرکت کریں گے اس ٹیمیں ملک اندر اور یہ جگ مغاتی روشنوں میں ہر سال ہوتا ہے تیسرے آل پاکستان ملک صلاح الدین فوٹبال چیمپینشیٹ ٹرافک آف فائنل میچ پچیس اکتوبر کو قلعہ کوہنا کاسیم باگ سٹیڈیم میں کھیلہ دائے گا کیمرمن نیم قریشی کے حمراہ وسیم شہزاد ملتان رحیم بیارخان میں ریپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل نے اباسیا سپورٹس کامپلیکس میں گرینڈ اینڈ کلین پنجاب موہم کے تحت شجرکاری موہم کا افتتح کر دیا ریپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل نے کہا کہ ظلائی انتظامیہ درخت تو لگا رہی ہے مگر ان کی حفاظت کرنے اور آگاہی دینے میں شہریہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ریپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل نے گرین اینڈ کلین پنجاب موہم کے تحت پودھا لگا کر شجرکاری موہم کے افتتح کے بعد پودھے کی لمبی عمر کی دعا بھی کی اس موقع پر ڈیسٹرک سپورٹس آفیسر محمد اشفاق سمیت دیگر افسران اور کھلاریوں کی قصیب تعداد شریک تھی بہت سارے جگہوں پہ لاسٹ ایرز ہم نے شروع کیا تھا بہت سارے آپ کو گرین بیلٹس نئے نظر آئے ہوں گے بہت سارے پودھے نئے نظر آئے ہوں گے آپ کو اگلے سال آپ کو اس سے بڑھ کے نظر آ رہے ہوں ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل نے کہا کہ گرین اینڈ کلین پنجاب مہم میں زلین تظامیہ کا ساتھ دیں زلین تظامیہ تعلیمی اداروں اور حکومت پنجاب کی ہدایت پر زلہ کے تمام دفاتر سڑکوں اور دیگر جگہوں پر پودھے لگائے جا رہے ہیں شہریوں کو چاہیے کہ درختوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں اپنا قلیدی کردار ادا کریں تاکہ زلے کو سرسبز و شداب بنانے کی مہم کو کامیاب کیا جا سکے ہر بار یہ ریکویسٹ کرتے ہیں پھر ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو لگ چکے ان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے ہر فرد نے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کی نگداش کرنی ہے جس طرح کہتے ہیں کہ بچہ پالنا اور پودھا پالنا برابر ہوتا ہے لگانا صرف مقصود نہیں ہے اس کو جوان کرنا مارا مقصود ہے ڈیپٹر کمیشنر کا کہنا تھا کہ درخت لگانے سے درجہ حرارت اور محولیاتی علودگی میں واضح طور پر کمی لائی جا سکتی ہے کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی روحی رحیم یار خان ملتان تر اپنے قومی اسمیلی مقتون زین قریشی چونتیس ورس کے ہو گئے جماعت غوثیہ پاکستان کی جانب سے کیک کارنے کی تقریب کا احتمام کیا گیا وقار گھومن کی ریپورٹ دیکھیں دوم زیادہ زین قریشی نے سالگیرہ کا کیک عقیدت مندوں اور ہلکہ کے لوگوں کے ہمراہ کاٹا زین قریشی نے کہا زندگی کا مقصد لوگوں کی حدمت کرنا ہے خوش قسمتی ہے کہ اس پار عرص کے بابرکت موقع پر سالگیرہ آئی ملک برسی آئے زائرین مبارک بات دے رہے ہیں روکن قومی اسمبلی زین قریشی کا کہنا تھا اگر وہ سیاست میں نہ ہوتے تو کارپوریٹ بینکر ہوتے سیاست سے پہلے میں بینکر تھا اور کارپوریٹ بینکنگ کرتا تھا تو میرے خالے وہی کر رہا ہوتا اگر سیاست نہ کر رہا ہوتا زین قریشی عام انتحابات دو ہزار اٹھارہ میں قومی اسمبلی کے حلقہ ایک سو ستاون سے جیت کر ریوان میں پہنچے انہوں نے پیپرز فارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گلانی کو شکست سے دوچار کیا تھا کامیرمن عبد الرحمن کے ساتھ مکار گمن ملتان رہیم پیار خان میں چار روزہ چولستان بلائنڈ کرکٹ ٹرافک اب پہلا روز اسلام آباد لاہور پشاور اور بہاولپور کے ٹیموں نے شمولیت اختیار کی پہلا میچ پشاور پینتر نے لاہور لائن سے چار وکٹو سے جی تھی دوسرے بحث میں بہاولپور ڈیئر نے اسلام آباد فالکن کو چار رنگ سے ہراتی آدے کیا عمر پتی کے ریپورٹ ایر خان میں اب واسیہ سپورٹس کمپلیکس میں ریسٹک سپورٹس انتظامیہ کے ذریعہ تمام ہونے والے چار روزہ چولستان بلائنڈ کرکٹ ٹرافی 2019 میں چار ٹیموں نے حصہ لیا ٹورنمنٹ میں رپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل نے بطور مہمان خصوص شرکت کی نپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل نے کہا کہ ظلہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بلائنڈ کرکٹ کا مقابلہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی پہلے میچ میں پشاور پینتھر نے چار وکٹو سے لاہور لائنڈ کو شکستے دی دوسرے میچ میں بہاولپور ڈیر چانڈ رنس سے اسلام آباد پالکن سے جیت کیا ڈشک سوورٹس آفیسر محمد اشفاق نے کہا کہ ڈشک سوورٹس انتظامیہ کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گی انشاءاللہ یہ لوگ کسی سے کم نہیں ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں اچھی سے اچھا فیسلیٹیٹ کیا جائے تاکہ یہ بھی عام لوگوں کی طرح ملک کے لیے انتہائی کارامد لوگ ثابت ہوں سیکیٹری آرگنائزنگ ٹورنمنٹ اجاز احمد نے کہا کہ ٹورنمنٹ میں انٹرنیشنل سطح کے کھلاری موجود ہیں جس سے نیشنل لیول کے کھلاریوں کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کھلاری کہتے ہیں اور اس ٹورنمنٹ کو انہوں نے نہ صرف سپونسر کیا بلکہ دن رات ایک کر کے ریاست صاحب نے اور اشفاق صاحب نے دن رات ایک کر کے اس سپورٹس ٹورنمنٹ کو کامیاب کرایا کھلاری کہتے ہیں کہ اس طرح کے کھیلوں کے مقابلے ہونے چاہیے تاکہ بینائی سے محروم افراد کو آگے بڑھنے کے مواقع میں اثر آسکیں کھلاریوں نے کہا کہ اس طرح کے کھیلوں کے مقابلوں سے نہ صرف ان کی خود اعتماد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ شہریوں کو بھی سستی تفریم اے اثر ہوئی ہے کیمرومنٹ غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیمیار خان بولوچن کے اختتام میں آپ کو بتا کہ مہنگار کے دور میں گھر کے لیے سجاوٹی اشیاء لینا کوئی آسان بات نہیں تب ہی تو لوگ سستے بازار کو ترجی دیتے ہیں گھر کو سرجانہ ہر کسی کی خواہش ہے مگر مہنگائی کبھی کبھار اس خواہش کی تکمیل میں رکھنا ڈال دیتی ہے اس مشکل کو آسان کیا شہریوں نے سستے بازاروں کا رکھ کر کے کچن کا سامان ہو یا وال کلوک پوٹو فریم ہو یا پھر کچھ اور سجاوٹ کا سامان سستے بازاروں میں دیگر جگہوں کی نزبت سب کچھ سستا مل رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سستے بازاروں میں خریداری سے ان کے بجٹ پر زیادہ اثر نہیں پڑتا تب ہی تو عام بازاروں کی نزبت ایسی جگہیں ان کی ترجیح ہوتی ہیں ہمارے پاس اچھی کوالٹی میں امپورٹ سامان ہوتا ہے اور یہ مارگٹس ہاف پرائز میں ملتا ہے اس لئے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مارگٹس میں مہنگائی بہت ہم ہاف پرائز میں اچھی کوالٹی میں سامان دیتے ہیں دکنداروں کا کہنا ہے کہ ان کی دکانوں پر سیکنڈ ہینڈ سامان ضرور ہوتا ہے مگر پائے دار بھی ہوتا ہے جو عام شہریوں کو مناسب قیمت میں بیشتے ہیں کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ علشپا آسف ملتان دنگل کے دھول پر ہمارے ناظرین کو بھی جاننا چاہیں گے ہم نے اپنے دل کا خیال جائے وہ کیسے رکھے سمپل چہل قدمی ہی کو اپنا روزانہ کا محمود ملال اے آدمی آدھا گھنگا صرف ٹیلنٹ کی دیکھیں تو کوئی کم ہی نہیں ہے تو اس حال سے ہمیں بتائیے گا کہ ان خواتین کو آپ کیسے پربور کرتی ہیں جو بھی لوگ بزنس کرنے ہیں کسی کا برینڈ ہے کسی خاتون کا وہ بھی ہماری میمبر ہو سکتی ہے ٹرین کب جو ہے کس ٹائم کہاں پہ پہ پہنچے گی اور آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے اپلیکیشن انٹروڈیوز کرنے جا رہے ہیں آئی ٹی دپارمنٹ کے تو صرف یہ ہی نہیں اور بھی بہت کچھ اس میں اور کیسے پر آئیٹ کریں گے ہم اس کے بعد پہلے اس کا سٹاک سے آئے تھا کہ اس میں ویڈیٹیبل آئٹ کریں گے دیکھنا نہ بھولیں